بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آج کی بری خبروں کے ساتھ آج کی سب سے بری خبر وزیرین پاکستان اور وزراء کے برطانیہ میں ڈیروں کے بعد پاکستان واپسی باؤ جی کے پاس ہونے والی میٹنگ میڈنگ میں بہت سے معاملہ ڈسکس بہت سے ناموں پر بحث کے بعد باؤ جی کی دی ہوئی پرچی پاکستان کے اندر اہم قوتوں نے مسترد کر دی ہے میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں بری خبر وہ خبر اس وقت جو کسی کے پاس نہیں ہے بری خبر یہ ہے کہ برطانیہ میں ہونے والی میٹنگ جس میٹنگ میں وزیر آزم جس میٹنگ میں خواجہ آصف ملک احمد مریم صحابہ اور خود وزیر آزم صاحب باؤ جی کے پاس موجود تھے تین تین ساڑھے تین تین گھنٹے جارے رہنے والی میٹنگ پھر ائرپورٹ پہ جانا ائرپورٹ سے واپس بلا لینا ان میٹنگ کے بعد کچھ فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں میں سب سے بڑا فیصلہ پاکستان کے اندر اہم ترین تائیناتی کے حوالے سے کچھ ناموں کا تھا باؤ جی نے ایک پرچی لکھ کر دی اس پرچی بار کچھ نام لکھ کر دیئے میرے پاس مصد کا اطلاع ہے کہ ان ناموں کو پاکستان کے اندر اہم ترین قوتوں نے مسترد کر دیا ہے باؤ جی کے دیئے نام مسترد ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر صرف خبر نہیں بارکہ اس خبر کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے میرے پاس ذرائب مجھے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان ناموں کے مسترد ہونے سے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے کئی اہم رہنما انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ باؤ جی نے تین نام لکھ کر دیئے تھے اور باؤ جی کا کہنا تھا کہ ان تین ناموں میں سے پہلے نمبر پر یہ دوسرے نمبر پر یہ تیسرے نمبر پر یہ میں شرع دے دیتا ہوں آپ کو باؤ جی نے جو تین نام لکھ کے دیئے تھے اس میں پہلا نام پانچ نمبر سے نیچے آتا تھا دوسرا نام جو تھے وہ پانچ دو باقی دو نام پانچ نمبروں کے اندر آتے تھے یعنی پہلے پانچ نمبروں کے لیکن باؤ جی کا اسرار تھا کہ جو وہ نام جو تیس جو پانچ سے نیچے آتا ہے اس کو فائنل کیا جائے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی طاقتور قوتوں نے باؤ جی کے دیئے ہوئے نام کو مسترد کر دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ کپتان عمران خان کو جاتا ہے جس نے بقیدہ یہ کمپین چلائی کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کے فیصلے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے اور اس کی چلائیوی کمپین اور اس کے بعد باؤ جی کی اپنی ہٹ درمی ان ساب چیزوں کے بعد ہوا گیا ہوا یہ کہ باؤ جی کے دیئے ہوئے نام مسترد ہو گئے واضح طور پر یہ پیغام شیباز شریف اور باؤ جی کے قریبی حلقوں کو منچا دیا گیا کہ باؤ جی کے دیئے ہوئے نام کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے اسی وجہ سے آج خواجہ آصف نے محترف چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی میاں نواشر صاحب سے نئی تائناتی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو اتنے دن میٹنگ کس بات پر ہوئی اتنے دن وہاں قیام کیوں بڑا اتنی اچانک مصر سے لندن کیوں جانا پڑا اچانک مصر سے لندن جانے کے بعد ایرپورٹ سے دوبارہ باؤ جی کے بعد کس میٹنگ کے لیے آنا پڑا کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کیا مسلم لیگ اس کی وضاحت کر سکتی ہے بالکل نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس ریپورٹ یہ ہے کہ باؤ جی سخت نالا ہے ان تمام لوگوں سے جو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے دے اور جنہوں نے یقین دہانی کرائی دی کہ ہم جا کر ان ناموں کو فائنل کر لے دی یہ بہت باری خبر ہے کہ باؤ جی کے دیے ہوئے تینوں نام مسترد ہو گئے بلحسوس جس نام پر باؤ جی کا سب سے زیادہ اسرار تھا اس نام کو تو بالکل ہی مسترد کر دیا گیا ہے دوسری بڑی حبر آپ کو دیتے ہیں حکومت کے اندر اس وقت شدید ترین اختلافات پیدا ہو چکے اور یہ شدید ترین اختلافات کسی اور بنا پر نہیں بلکہ نئی تائناتی عمران خان کے لانگ مارچ اور کچھ اتحادیوں کی طرف سے کیے ہوئے وعدوں کے پورے نہ ہونے پر شدید ترین اختلافات پیدا ہو چکے ہیں بظاہر تو لگتا ہے کہ حکومت اکٹھی ہے لیکن یہ میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ حکومت کے اندر اس قدر محالفت شروع ہو چکی ہے ایک دوسرے کی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو نیچے گرانے پر مصروف ہے اطلاع یہ ہے کہ بقیدہ اتحادیوں نے میاں شباز شریف سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ لندن کیوں گے اگر آپ لندن کے ہیں تو وہاں پر ہونے والے فیصلوں سے پہلے آپ کو پی ڈی ایم کو اگاہ کرنا چاہیے تھا یا وہاں پر کی گئی گفتگو کے حوالے سے پہلے پی ڈی ایم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا آپ نے پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا اور اپنی مرضی کے فیصلے کیے لہٰذا پی ڈی ایم بھی آپ کو کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان خود بھی ان سے نالا تھے حالانکہ مولانا فضل الرحمان آسف علی زرداری اختر منگل کی کئی طفعہ میاں نوازشف سے فون پر بات خون چکی تھی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے فوری طور پر ہنگامی طور پر اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس طلب کیا ہے پی ڈی ایم کا اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں وہ اہم ترین فیصلے کرنے جا رہے ہیں میں وقت سے پہلے بتاتا ہوں اہم ترین فیصلہ ایک ہی ہوگا اور وہ فیصلہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون آگے لگے اور یہ سارے پیچھے کرے ہو اور ہر صورت میں عمران خان کے لانگ مارچ کو روکا جائے طاقت کا استعمال کیا جائے سور لگایا جائے جس طریقہ جو طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس طریقے کو استعمال کیا جائے اور کپتان کے لانگ مارچ کو روکا جائے یہ ہے وہ پلاننگ جو اس وقت تک یہ بنا چکے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس اس لیے بلایا جائے رہا ہے لیکن اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک بری چیز ہو جائے گی اور وہ بری چیز یہ ہے کہ اس پی ڈی ایم کی اجلاس میں شدید ترین احتلافات شروع ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ برے میاں صاحب اور مریم صاحبہ کی ذات پر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں ان کی ذات پر بہت سی باتیں کرنا شروع ہو جائیں آپ کو ایک اور بری خبر دیتے جس کے بعد آپ کو حکومت کے اندر مچی حلچل جو ہے اس کا علم ہو جائے گا عرشت شریف شہید کی رپورٹ میڈیکل رپورٹ اس کی فیملی کے حوالے کر دی گئی ہے عدالت میں بھی اس کیس آخری مراحل میں عدالت میں بھی غالباً کل اس پر فیصلہ ہونے چاہے ہیں میرے پاس اطلاع ہے کنفرم اطلاع کہ یہ میڈیکل رپورٹ ایک تگرے وزیر کے ذریعے میڈیا ہاؤس کو دی گئی جس وزیر کے ذریعے جس میڈیا ہاؤس کو دی گئی اس وزیر کے حوالے سے بھی اہم ترین اطلاع تصدیق شدہ اطلاع اہم ترین اداروں کے پاس پہنچ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی اس وزیر کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس قتل کے تانے بانے سہولتکاری یا کسی اور ناتے سے اس وزیر کا کسی نہ کسی جگہ تلک ملتا ہو وہ وزیر کون ہے اس حوالے سے کل کے بھی لوگ کا انتظار کیجئے مزید اہم ترینک چاپاک کریں گے اجازت دیکھئے اللہ حافظ